چھپن کمپنی سکینڈل کے آفٹر شاکس ایک کے بعد ایک گرفتاری لہور پارکنگ کمپنی سکینڈل میں بڑی پیش رفت حافظ میاں نوان کی درخواست زمانت خارج نیب ٹیم نے کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا سابق سی او تاسیر احمد اور سابق ایم ڈی اسمان قیوم کی درخواستے بھی خارج نیب نے گرفتار کر لیا افسران نے جالی دستاویزات پیش کرنے والی کمپنی کو ٹھیکا دیا نیب پروسیکیوٹر ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ آباسی کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماک کی آپ لاتنے ہیں جو قیامت تک آپ کے کیس کا انتظار کریں حافظ میاں نوان کے وکیل کی ادم پیشی پر عدالت کا اظہار برہمی چوبیس میں سے زمانت قبلت گرفتاری کے مزے لوٹ رہے ہیں عدالتوں کو مزاق سمجھ رکھا ہے جسٹس تاریخ آباسی عدالت کے ریمارس شہباز شریف کے جسمانے ریمان میں نو روز کی توسیع نیب کے حوالے چھے ڈیسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں شہباز شریف کی چھٹی پیشی نیب ٹیم سخ سیکیورٹی حصار میں شہباز شریف کو احتساب عدالت لائی سماعت کے بعد سیکیورٹی حصار میں واپس نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیگ منتقل 21 نیویمبر کو سوال نامہ دیا کل ان کا جواب ملا مزید تفتیش درکار ہے نیب پروسیکیوٹر کے دلائل پچپن روز گزر گئے نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا پاکستان کے اندر اور باہر اساسے ڈکلئر ہیں سب وائٹ منی ہے شہباز شریف کی بیس کروڑ آمدنی تھی اگر چھے کروڑ کے گفت دیئے تو کون سا جرم کر لیا وکیل شہباز شریف جسمانی ریمانڈ لینا بدنیتی ہے شہباز شریف کے خلاف کیس بڑا سیدھا سادھا ہے وکیل امجد پرویش کی میڈیا سے گفتگو کیا آپ کا تیبی معاینہ نہیں ہوا عدالت کا شہباز شریف سے استفسار تیبی معاینہ ہوا مگر کینسر کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں چھاتی میں انفیکشن ہے وکیل کا جواب شیخ زائد ہسپتال سے میڈیکل چیک اپ کرائیں گے دھوپ میں بیٹھنے کا انتظام اور صاف شفاف کمرے میں منتقل کر رہے ہیں تفتیشی افسر پیم سے علاج ہونا چاہیے کیونکہ ان کو میڈیکل ہسٹری کا پتہ ہے شہباز شریف کی استعداد قیادت کے نوڈس پر لیگی کارکروں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچی شیر آیا شیر آیا کنارے عدالت جانے کی کوشش پر پولیس اہلکاروں سے طلق کلامی دھکم پیل ٹھڑے مار کر بیریرز توڑنے کی کوشش اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز بھی عدالت پہنچے عدالت کے باہر نئے مناظر لیگی کارکنور خواتین کا فوٹو سیشن سیلفیا بنوا کر احتجاج ریکارڈ کر آیا گزشتہ پیشی پر غیر حاضر راکین کی آج حاضری حکومت کے سو دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہے عوام پریشان ہے بھارتی وزیر خارجہ اور وزیر آلہ کا پاکستان آنے سے انکار اچھا شکون نہیں ماضی میں اٹل بہادری وچپائی خود چل کر لہور آئے تھے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو بات بات پر یوٹن لینے والا وزیر آزم ہے دس سال صوبے کی خدمت کرنے والے کو قید کر لیا شہباز شریف نہیں اصل چور عمران خان ہے ترجمان نون لیک مریم وارنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو احتساب عدالت میں شہباز شریف سے راجہ پرویز اشرف کی ملاقات پتا چلا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں راجہ پرویز اشرف ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے آپ دعا کریں شہباز شریف کا راجہ پرویز اشرف کو جواب حمزہ شہباز کی بھی ملاقات شہباز شریف کی پیشی شہریوں پر بھاری احتساب عدالت کے طرف میں رکاوٹے راستے بند ٹریفکا نظام دھرم بھرم گاڑیوں کی لمبی کتارے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا پیرگون ہاؤزنگ سکینڈل کیسرمین بڑھ کی گرفتاری ہائی کورٹ میں چیلنج پیرگون سوسائٹی قانون کے مطابق بنائی گئی نیپ کو ریکارڈ بھی فرہم کیا گیا کیسرمین بڑھ کی اہلیا نے لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی وزیراعظم ہاؤز کے بعد دیوان وزیراعلا میں بھی شکایات سیل قائم وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے خود ٹیلی فون ملا کر شکایات سیل کا استطاق کیا شہریوں کے مسائل سنیں حکام کو فوری عمل درامت کی ہدایت شکایات سیل کی خود مونیٹرنگ کروں گا دائرہ کار پورے پنجاب تک پھیلائیں گے شکایات سینٹر میں آنے والا مسئلہ دو سے تین ہفتے میں حل ہوگا درد شکایات پر فوری رسپانس سامنے آئے گا سواب دیدی پنٹس کے جراع سے متعلق کوئی یوٹرن نہیں لیا وزیراعلا پنجاب کی گفتگو کوئی یوٹرن نہیں ہے یہ جو آفس چل رہا ہے ایک میکنزم کی طاعت چل رہا ہے اب کسی نے اپنے جیب سے تو نہیں پیسے دینے ہوتے مختلف ہوتے ہیں پروٹوکول میں ہوتے ہیں دوسری چیزیں ہوتے ہیں جو خرچہ کرنا ہوتا ہے وہ پروسیجر کی طاعت ہوتا ہے یہ سسٹم ہے پورا اس نے چلنا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو چیز ہوگی ٹرانسپیرنٹ ہوگی ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے آپ فنڈز کا اجراع رکومتی امور مکمل شفافیت سے ہوں گے ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے مکمل با اختیار وزیراعلا ہوں کوئی کسی کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا محمود و نشید کے بیٹے سے متعلق کانون کے مطابق فیصلہ ہوگا وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار اجلاس پہ اجلاس سینئر صوبائی وزیر علیم خان کی زیر صدارت پچاس سے زائد اجلاس ہوئے مگر میٹنگ منٹس کسی کے بھی جاری نہ ہوئے اجلاسوں کی کانونی حیثیت پر سوالیا نشان لگ گیا ایم پی این نظیر چوہان کے خلاف یونین کانسل کے معاملات میں مداخلت کا الزام ڈیپٹی میر راو شہاب الدین کی چیئرمینوں کے ہمرا نظیر چوہان کے خلاف پریس کانفرنس اختیارات دینے کا مطالبہ اپنے حقوق کے لیے عدالتوں میں جانے کا بھی اعلان آئی جی پنجاب کی تقرری بھی میرٹ پر نہیں کی گئی لگتا ہے حکومت سنجیدہ نہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کے ریمار پبلک سیپٹی کمیشن کی کمیٹیاں کیوں تشکیل نہیں ہوئی چیف جسٹس کا سپیچر سیکیٹری ہوم سے استفسار دس ڈیسمبر تک عمل درامت کی ریپورٹ تلق ایل ڈی اے پنجاب انوارسٹی کا پانچ سال کا قرائے ادا کرے ہائی کورٹ کا حکوم تعلیمی داروں کے گراؤنڈ سرکیاتی منصوبوں کے استعمال میں لانے کا کیس ایم ڈی واسا سی او سیپ سٹی ناصر اکبر خان پیش عدالت نے ایل ڈی اے کو زیر زمین پانی کے استعمال کے اخراجات بھی ادا کرنے کا حکوم نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم میں بڑی پیش رف جنوری سے گھروں کی تعمیر کا آقاس اگلے ماہ درکواستیں بصول کی جائیں گی پہلے مرحلے میں لودھنا میں تین اور پانچ مرلے کے آٹھ سو گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ اوکارا میں ایک ہزار ہاؤزنگ یونٹس تعمیر کرنے کی تجویز چشتیاں میں تین مرلہ کے چودہ سو گھر تعمیر کیا جائیں گے صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ فنڈز کے جرام میں تاخیر ایک اور میگا منصوبہ التوار کا شکار خیابان جنا توسی منصوبہ بھی لٹک گیا 23 اپریل کو خیابان جنا کی بیڈ سرویسز کنسٹرکشن کمپنی کو ملی نئی حکومت نے فنڈز زاری نہ کیے تعمیراتی کام میں تاخیر سے لاغت کئی گناہ بھڑنے کا خدشہ لاہورٹ ویجن کے ماسٹر اور کمرشلائزیشن پولیسی کے تیاری ایل ڈی اے نے چھے سکیموں میں چون سٹھ سو کمرشل عمارتوں کا سروی مکمل کر لیا ماسٹر پلین کے سلسلے میں پنجاب اربن یونٹ کے جلاس میں ریپورٹ پیش موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ کی پابندی لازمی یکر ڈیسمبر سے بغیر ہیلمٹ دوسرے سوار کا ہوگا چالان خواتین کو ملے گی وارننگ ہیلمٹ کی فروخت میں اضافہ حکومتی نرخوں اور مارکٹ کے نرخوں میں فرق لاہور میں مسافر خانوں کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری کمیشنر کا تعمیر ہونے والے شیلٹرز کا دورہ جگہ کے انتخاب اور سہولتوں سے متعلق جائزہ لیا ایف پی آر سے چوری عربوں روپے لگا کر ہاؤزنگ سوسائٹی کے دو فیز قائم ایف پی آر نے ریحان گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی فیروزپور روڈ کے مین آفیس پر چھاپا مار کر ریکارڈ قبضہ میں لے لیا کرائے پر لینے کے بہانے کروڑوں روپے کی گارڈیاں ہتھیانے والے گینگ کے دو ملزم گرفتار 35 گارڈیاں برامد ملزمان کا 60 سے زائد گارڈیاں چوری کرنے کا انکشاف ملزمان گارڈیوں کے جالی کا اقزاد بنا کر علاقہ غیر میں فروخت کرتے تھے سپی ایو بی ایل آتفیات کی پریس کانفرنس ساری توجہ برامدات بڑھانے پر ہے سالانہ دس فیصد سنتی ترقی کا حدف حاصل کریں گے صوبائی وزیرت سنتوں پیداوار کی تقریب میں شرکہ کے بعد میڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں سنتی نمائش کا اقتطاہ کرکٹر بسمہ ماروف شادی کے بندن میں بند گئی رسمہینا میں ساتھ ہی کرکٹرز کی بھرپور شرکت نیک تمنناوں کا اظہار جس کا دل ہم نے توڑا تھا ہو جانے کیسا ہوگا گلوکار ندیم عباس کا نیا گانا اب کیا سوچیں ریلیز گانے کی شاعری بھارتی لیجنڈ موسیقار جعوید اختر نے لکھی اور سوہانے موسم میں گلے داؤدو سے فیضہ موطر ہر طرف خوشبو کی مہک جلانی پاک میں رنگرنگ پھولوں کا میلا سچ گیا قدرت کی رنگینیاں دیکھ کر لوگ مسرور ہونے لگے موسیقی